موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو اسلام میں بابر ایمینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر استاد آشر کیسر صاحب یہ اپنی خدمت کو سرگودہ سٹی میں بینگا ٹیچر سر انجام دے رہے ہیں آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کی ساری خدمت کے بارے میں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ حمیسد موجود ہیں میں بھی آپ کا اور نیشنل نیوز چینل کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے اس کو اس ٹائپ کی چیزوں کی بہت ضرورت تھی اور شفاف طریقے سے بغیر ایک ہوم چینل جو ہوتا ہے کیونکہ پیچھے کافی لوگوں نے جو کوشش کی اس میں ایک چیز چینج آ جاتا ہے ایک چیز چینج کر جاتی ہے کہ جب ہم اس سسٹم کو گھر کا سسٹم بنا لیتے ہیں تو اس چینل کے حوالے سے میں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اپنے مسیحی لوگوں کو خدا نے ایک پلیٹ فارم بخشا ہے جو کم سے کم کسی کے گھر کا نہیں ہے جو ایک فیملی چینل نہیں ہے ایک فیملی سسٹم نہیں ہے اور یہاں پر آ کر کوئی بھی مسیحی اپنی رائے اپنی بات بتا سکتا ہے اس بات کے لیے آپ کو مبارک بات اور آپ کے پوری ٹیم کو پورے چینل کو آپ کے جو بھی آنرز ہیں جو بھی اس کاوش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی بدولت آپ آگے چل سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ مبارک بات کی بات ہے میں سر آپ کی ساری بلیسنگز کو رسیف کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہماری خدمت کو سراحہ ہے اور میں اپنے ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری پروگرام کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنی مفید آرہ سے ہمیں مستفید کرتے ہیں سر میں آپ کی خدمت کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی خدمت کا آگاز کب کیا سر میں بیسیکلی میڈیا سے ریلیٹیڈ رہا ہوں اور فیملی وائز جو ہے وہ ہمارا اس میں کافی جو ہے انٹرسٹ جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا اور کئی نہ کئی اندر ایک چیز تھی کہ ایک مسیحی کو مسیح کی خدمت کرنا ضروری ہے اور دل کرتا تھا اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کیا اور ایک اندر جو چنگاری تھی نا اس کو ہلکی ہوا دی پھر مجھے موقع ملا کہ میں سیمنری کر سکوں تو میں نے سیمنری کی کھراچی سے جا کے اور میرے آج تک کے جو بڑے استاد ہیں وہ بشپ ڈاکٹر اجاز نائت صاحب جن سے میں نے بائبل کے ساتھ ساتھ دنیا کیسے دیکھنی ہے مسیحی ہونا کیا ہوتا ہے یہ سکھا جن سے میں نے یہ سکھا کہ آپ جو ہیں جب تک اپنے اندر سے لالچ کو نہیں نکالیں گے مسیحی نہیں ہو سکتے مسیحی خدمت نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی فکر کریں گے مسیحی خدمت نہیں کر سکتے انہوں نے مسیح کی وہ شکل مجھے دکھائی کہ مسیحی نے اگر اپنی فکر کی ہوتی تو وہ تو بادشاہ تھا وہ آپ کے اور میرے لیے مار کیوں کھاتا وہ آپ کے میرے لیے سیکریفائس کیوں کرتا بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے آسمانی تخت کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا آپ کے اور میرے ساتھ بانٹ لیا کیسے بانٹ لیا کہ آج آپ اور میں اس کو بھائی کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آج سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا میں تمہیں اپنا بھائی مانتا ہوں تو ہم جب لے بالک ہوئے تو یہ سسٹم بائبل میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو بھی سمجھانے کے لیے شاید ایک اچھا ٹیچر ہونا ضروری ہے تو بشپ صاحب سے میں نے یہ بات سیکھی کہ پادری بہت ہیں آپ نے اپنا چرچ بنایا اس نے اپنا چرچ بنایا یہاں ٹیچر نہیں ہے ٹیچر کی ضرورت ہماری خدمت کو بھی ہے ٹیچر کی ضرورت ہمارے خادمینوں کو بھی ہے ٹیچر کی ضرورت آج ہماری یوتھ کو ہے بلکل ایسے ہی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ مجھے یہ آپ کا سسٹم اور آپ کا سیٹ اپ اس لیے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یوتھ کو ضرورت ہے یوتھ کے پاس questions ہیں کہاں جائیں کس سے پوچھیں اور یہ platform ان کے لیے ہیں اگر وہ کسی خادم کو روک کے اس سے سوال پوچھتے ہیں تو خادم انراز ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس خادم کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس لیے آپ questioning کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اندر کے question کو کہاں لے کے جائے گا تو پھر ایسے platforms ہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں جہاں پر کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جو اس کی نمبر ون اور گوڈ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ فیملی چینل نہیں اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو سی اے اوہ صاحب ہیں جو مطلب کہ ادارے کے ہیڈ ہیں ان کا یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میرے دل میں تھا کہ میں استاد being of teach کروں تو ان کے بھی ایک دل کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا platform تیار کروں جہاں پر ہماری Christian community ازاد آنا طور پر آئے بالکل اور اپنے خیالات کا اظہار کرے یہ ضرورتی اور یہ ان کا ایک خواب تھا خداون نے جو پورا کیا آپ یکین مانیں کہ مجھے شاید جے سی ٹی وی کے بااد یہ دوسرا platform ہے جو اچھا لگا ہے تینک چو سر تینک چو سو بچ وہ اس لیے میں نے اس کو mention کیا کہ ہو سکتا ہے کہ چینل کی پولیسی ہوتی ہے کہ آپ نہ کسی کو وہ کریں لیکن ہم بھائیں ہیں سارے اور ان کی ایفرڈ کو فراموش نہیں کرنا چاہے بالکل وہ پاکستان میں اس چیز کو مسیحت کے حوالے سے بانی ہے بانی اور فرس چینل بھی وہی ہے تو ان سے ہم نے سیکھا بھی ہے اور میں بڑا مطلب متمئین ہوں آج یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کے بارے میں جتنا سناوہ تھا وہ سارا کچھ جو میرے سامنے میں بڑا متمئین ہوں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اسی طرح بڑھائے اور آپ پوری دنیا میں مسیح کے نام کے لیے ایک بڑا کام کریں میری پاچھتا اب اکثر بادشیت ہوتی ہے دوستوں سے وہ کہہ رہے کہ آپ ابھی تک سیٹلائٹ پہ نہیں آئے میں کہے یہ سیٹلائٹ کے جو حقوق ہے بڑے لیمٹیڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس ملک میں ہیں تو ہم پوری دنیا میں ہیں یوٹیوب چینل کسی جزیرے میں چلے جائیں کسی بھی بڑے آزم میں چلے جائیں ہم میں خداون نے جو پلیٹ فارم یہ بڑا مہیا کی ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ ہم ہر جگہ پر جہاں جہاں پر اردو انگلیش بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے خداون کے کلام سے روشناس ہو سکتا ہے اپنے خادمین کے وسیلہ سے بلکل بلکل ایسی ہے تو پائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان دنوں میں کہاں پر ایزے استاد خدوت کر رہے ہیں سر میں ابھی ان دنوں میں جو ہے وہ سرگوڈا میں سمیری نہیں اصل میں مجھے دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے most favorite students میں وہ لوگ ہیں جو انپڑ ہیں آپ کو بتا ہے سرگوڈا کی جو surrounding ہے وہ چار سو گاؤں سے زیادہ کی ہے اور وہاں پہ ایسے بھی گاؤں ہیں کہ جو ہیں christian لوگ پر ان کو مسیح کا پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ مسیح کون ہے نام کے مسیح صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک ہیسائی گھر میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں ہیسائی ہوں that's all یہ نا سر sorry بلکل ایسے ہی میں تھا بردر شگر میں سچونیا میں وہاں پر ساتھ کے جو گاؤں تھے وہاں سے لوگ آتے تھے خدمت کے لیے وہاں پر نوکری کرتے تھے تو ہمارے مطلب کے جو نام کے جیسے آپ نے کہا کہ وہ صفائی وغیرہ کرتے تھے آفس میں اکثر میں نے ان کو بٹھا لینا کہ ہاں بھئی آجو ذرا بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں آپ کو بتائیں کہ یہ سنسی کیا حوالے سے تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ پچیس دسمبر کو ہمیں چھوٹی کیوں ہوتی ہے کسی بات تو میں بڑا حیران ہوا پھر میں نے وہاں پر بتگریباً آٹھ سے دس لڑکے تھے جو مطلب کے کام وہاں پر کیا کرتے تھے تو میں نے تھوڑا کلام مقدس میں سے ان کو کچھ آیتیں ان کو بتانی ہوں پھر یسو کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ایک واقعہ ہے آپ کے واقعے سے کیونکہ ہمارے جو دوسرے ہی قوم کے بھائیں ہیں وہ اکثر دعوت دے دیتے ہیں جی پلکل ایسی تو وہ ان کو دعوت دیا کرتے تھے کہ آجائیں ہمارے پاس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دعا وغیرہ کرتے ہیں تو یہ میرے لئے بڑی فخر کی بات ہے بڑی دلیری کے ساتھ میں اس کو بیان کروں گا انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اتنا ابھی نہیں پتا کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کچھ تو اگر آپ آپ اس ہمارا جو آفیسر ہے بابر نام ہے اس کا آپ اس کو مطمئن کر لیں ہم جتنے آٹھ دس پندرہ بندے ہیں ہم آپ کے پیچھے آجائیں تو ان کی ہمت نہیں تھی ہوئی کہ مجھ سے کوئی بات کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں خدا ویسیم سی کو مانتا بھی ہوں اور اس سے جانتا بھی ہوں دیکھیں مسیح اتنا اچھا مینجر ہے پھر وہ کیوں کرے گا کہ ہر ایک ایک ہی طرف چل پڑے ہر ایک جو ہے مطلب ایک علاقہ میں ایک ایریا میں بیس چرچ بن جائیں اب وہ مسیح کی بات تو مل کے بیٹھنے والی ختم ہو جائے گی کیوں کیونکہ بیس چرچوں کو لوگ چاہیے ہیں جب بیس چرچوں میں لوگ جائیں گے تو دو خاندان اس میں چلے گئے دو خاندان تو مسیح کی بات تو بیسیکلی اپنی خدمت کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے کیا کیا کہ ایک تو وہ لوگ جو انپڑھ تھے اب ان کی ضرورت مجھے کیوں پڑھی یا کیا کہ ایک ایریا ہے ایک گاؤں ہے وہاں کی جو لینگویج ہے وہاں کا لوکل بہتر سمجھتا ہے وہ لوگوں کو جلدی قائل کر سکتا ہے کیونکہ میں ایز ای پروفیسر میں ایز ای ٹیچر میں ایز ای پاسٹر بڑی مشکل باتیں وہاں جا کے کروں گا اچھا وقتی طور پر لوگ واہ واہ بڑا مزا ہے لیکن ان کے سر کے اوپر سے گزر دیائیں گا ان کے لیے ہمیں چاہیے تھی نرسری کلاس ان کے لیے ہمیں چاہیے تھا پلے گروپ اب اس کے لیے چاہیا تھا ٹائم تو ٹائم جو ہے وہ وہیں کا بندہ ایزی مینیج کر سکتا ہے اور آج خدا کا فضل یہ ہوا کہ جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان سے ایک اچھا پڑا لکھا شخص جو ہے وہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کتراتا ہے جو بھی آپ نے بات کی نا کہ وہ آئیں گے نہیں آپ کے پاس میرا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بیکن ہاؤز میں جاب کرتا ہے سرگودہ صفائی کا کام ہی ہے جو بجو اس کو کسی ریلیٹیو نے اس کے کسی ریلیٹیو نے اس بات پر دھتکارہ ہے کہ تو انپڑ ہے اور صفائی کا کام کرتا ہے پھر وہ میرے پاس آیا اور خدا کے نام کو جلال اس بات پہ ہے مسیح کی محبت ہمارے ساتھ جو ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مسیح کے خادم کو آکے ملا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوا تو لوگوں نے اس کو پڑا لکھا جاننا شروع کر دیا بغیر پڑے لکھے ہوئے آپ بائبل کی یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کو بائبل کا نالج کیسے آ سکتا ہے کہ آپ پڑے لکھے نہیں ہیں ان باتوں کو ایک نارمل شخص نہیں سمجھ باتا لیکن جو ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کام کر رہے ہیں ایک خاندان پورا اس کا ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور بڑا اچھا واقع ہے ضرور اس شخص کو شوق تھا مختلف خادموں کو سننے کا وہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر لوگوں کو سنتا تھا اور اپنے آپ میں نا ایک کنگ تھا جب اس نے میرے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں ذرا اس نے یہ بات مجھے بعد اوے کہی کہ سر میں بیسیکلی آپ کو چیک کرنے آئے تھا کہ آپ کتنے پانی میں وہی جو آپ نے بات پہلے کی کہ کویسچننگ جب وہ آکے بیٹھا اور اس نے ایک دو سوال کیا اور جو کچھ تو کہہ رہا جی اس کے بعد میں اٹھا ہی نہیں اور آج وہ اپنی جگہ پہ بڑی اچھی خدمت کر رہا ہے اور ابھی پچھلے دن میں میری بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ اس کا پورا خاندان آہستہ آہستہ مسیح کی طرف موو ہو رہا ہے پھر کچھ اور اچھی چھوٹی باتیں جن سے شاید لوگ نراز ہوں کہ میں نے اپنی ٹیم کو سکھایا اور یہ پبلکلی ہم نے اس چیز کو باٹا کہ آپ اپنے گھر شکر گزاری کریں یہ مت سوچیں کہ آپ کے گھر میں اچھا کھانا ہے یا نہیں ہمارے لوگ آپ اگر آپ نے اس چیز کو کبھی چیک کیا ہو تو بڑے پریشان ہیں میری جیب میں دو ہزار روپے نہیں ہے میں اچھا کھانا کیسے پکا ہوں میں خادم کو ہدیہ کہاں سے دوں تو میں شکر گزاری کیسے تو سوچتے رہ جاتے اور وقت گزار جاتے تو میں نے لوگوں کو کہا کوئی نہیں ملتا مجھے بلائیں میری ٹیم کے کسی شخص کو بلائیں شکر گزاری کریں ایک گلاس پانی پلا دیں بس نہ آپ سے ہدیہ چاہیے ہدیہ سے شکر گزاری مت رکیں اچھا کھانا نہیں پکا سکتے اس سے شکر گزاری مت رکیں تو لوگوں کو کچھ نیا ملا کچھ لوگ نراز بھی ہوئے کہ جی آپ غلط ٹرینڈ ڈال رہے ہیں غلط لوگوں کو بھائی ہمارے لوگ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ہمارے لوگ خدا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نام پر دینے سے کتراتے نہیں چاہے وہ اپنا کپڑا اتار کے دے دیں پر وہ میس یوز ہوئے ہیں ہمیشہ میس یوز ہوئے ہیں تو تھوڑا سا کوئی ان کو رلیو دے میں نے خادموں کو رلیو دیا ہے کہ مجھے آپ کے چرچ کا چندہ نہیں چاہیے صرف آپ سیکھیں میں آپ کی کلیسیا نہیں توڑوں گا صرف آپ سیکھیں لوگوں کو ڈھر ہوتا ہے دیکھیں آپ چکوں میں گاؤں میں جائیں گی وہاں چھوٹے چھوٹے پادری بیٹھے ہیں تھوڑی سی کلیسیا ہے کوئی بڑا بندہ چلا جاتا ہے ان کو ڈھر ہوتا ہے یار یہ ادھر کو ڈائی ورڈ ہو جائے گا یہ چندہ وہاں ڈالنا شروع کرتے گا تو میرا چھوٹا سا سسٹم چل رہا وہ بھی بند ہو جائے گا تو وہ آپ کو آنے نہیں دے گا تو اس کو کانفیڈنس دیا کہ بھائی ہم مسیح کے نام سے آئے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں چھینیں گے جہاں تک کوشش ہوگی آپ کی مدد بھی کریں گے خدا اگر ہمیں موقع بخشے گا تو یہ سسٹم ایک بنایا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا ایک منوپلی جو میرے حساب سے دیکھیں جنگ ہے مسیح کے نام پہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ جو نون مسیحی ہیں وہ ہی ہیں آپ کی پہلی بڑی جنگ مسیحیوں کے ساتھ ہی ہے اس بات کو سمجھیں ہم کوئی چاکو تلوار نہیں ہمیں اپنے لوگوں کو آزاد کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کریں گے سچائی تمہیں آزاد کریں گے تو جب آپ لوگوں کو آزاد کرنا شروع کریں گے پھر ان پہ چھوڑ دیں وہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں تو سیرا آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح سے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں جی بالکل ایسی ہے دیکھیں ایک بڑی خوبصورت چیز آپ کو اس میں ملے گی کہ وہ میرے میں ہے نا تو میرے سٹوڈنٹس میں خود بخود آئے گی کہ مجھے شوق نہیں ہے کہ ہر سٹیج پہ میں کھڑا ہوں ہمارے یہاں تو یہی پرابلم نہیں ختم ہوتی اگر آپ پاسٹر ہیں تو آپ نے کلام دینا ہے بھائی کوئی دوسرا کلام دے گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے میں نے ایک جگہ پر ایک پروگرام میں مجھے کسی نے ویسی بلالیا کچھ تعلق ایسا تھا کہ مجھے جانا پڑ گیا اب وہاں پہ دو بڑی ٹیمیں میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک پرست اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں یار دونوں آگئے ہیں تو انہوں نے کہا چلیں ایک جو ہے نا کیونکہ ان کی دعاوں کے وسیلہ سے ہمارے گھر یہ کام ہوا تو وہ کلام سنا لیں گے دوسری بڑی ٹیم جو آئی گیا آپ پرستش کر لیں سر اس نے پرستش نہیں ختم کی خادم نراز ہو جارا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے پرستش چل رہی ہے کہ اس خادم کو ٹائم نہیں دینا یہ ڈراما چل رہا ہے تو میں نے اس چیز کی شروعات کی دو چیزیں میں نے سامنے رکھی کہ جب مجھے کسی پروگرام میں بلائی جاتا ہے یہ میں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تو میں اوپر سٹیج پہ سیٹ نہیں ڈھونڈتا میں نیچے بیٹھتا ہوں اور مجھے کوئی کہے بھی اگر میری ضرورت ہے کہ مجھے صرف آپ نے گیسٹ پلایا ہے نہ میں نے کلام سنانا ہے نہ میں نے دعا کرنی نہ میں نے گیت گانے تو میں پبلک کے ساتھ بیٹھا اچھا ہوں میں کیوں سٹیج کی سیٹ ملوں گا جا کے تو یہ میرے لوگوں نے سیکھا یہ میرے بچوں نے سیکھا کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے پھر یہ کہ ہر وقت سٹیج پہ مجھے اپیر نہیں ہونا مجھے ون من شو نہیں بننا ہم مسیح کے عزا ہیں جس کا جو کام ہے بہت سارے لوگ تھے جن کو اس بات کی ہچکچارٹ تھی دعا کرنے کی ان کو موقع فراہم کیے چھوٹ چھوٹے پلیٹ فرم فراہم کیے تاکہ آپ کو بولنا آجے اب وہ تھوڑی سی ایک ہچکچارٹ ہے کہ سر تسی بیٹھے ہوں دے ساڑے کھول تھوڑا جہاں مشکل ہو جانتا تسی جاندے ہوتے سی شہر ہوں وہ تھوڑی سی ہیڈیٹیشن تو یہ بڑی مزے کی بات ہے اور آپ یقین مانیں کہ لوگ چینج ہو رہے ہیں وہ بچے جو کام کر رہے ہیں جن جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں پر ریوائیول آ رہا ہے وہاں پر چینجنگ آ رہی ہے وہاں لوگ خدا کو جان رہے ہیں اس کے بیٹے کی جو خدمت تھی اس کو جان رہے ہیں جی سر بہت خوبصورت باتیں بڑا اچھا آپ نے ساری باتوں کو کور کیا کہ کس طرح سے ہمیں خدا ونی یہ سمسی کی تعلیم کو پھیلانا چاہیے تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام جو ان کی روحانی ترقی کا باعث ہو روحانی ترقی کا باعث جو ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ میں نے بیشب اجاز صاحب سے سیکھا کیا بائبل تو سب پڑھاتے ہیں آپ کے گھروں میں بائبل ہے اگر آپ کبھی تاریخ کے ان صفوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ جب کلام آپ کو نہیں ملتا تھا جب آپ کے پاس کلام نہیں تھا آج آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں دو دو چار چار بائبل ہیں تو بائبل تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں سیکھیں مجھے انہوں نے یہ سکھایا کہ مسیحت کیا ہے مسیح کیا ہے آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں بہت اچھی بات ہے خدا نے آپ کو برکت دیا آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن کیا ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اچھے انسان ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی کیومنیٹی کے لیے ہمارے اندر کوئی فکر کوئی درد ہے اگر آپ مسیح کو دیکھیں گے تو مسیح کے اندر ہر وقت ایک فکر تھی ہر وقت ایک درد تھا اگر ہمارے اندر فکر اور درد نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں سوری کے ساتھ تو پھر ہمیں مسیحی ہونا پڑے گا تو کوشش کریئے کہ اچھے مسیحی بنیں اور اپنے بہن بھائیوں کا جو آپ کو مسیحی ہونے کا حق دیتا ہے اگر آپ کے بہن بھائی مسیحی آپ کو مسیحی نہیں جانتے تو آپ مسیحی نہیں ہیں تو اپنے آپ کو مسیحی بنائیں اور اچھی چیزوں کے لیے دعا گورا کریں اچھے سسٹمز کے لیے دعا گورا کریں تاکہ آپ کی دعاوں کے وسیلہ سے کلام میں لکھا ہے کہ پالوس جب وہ قید میں تھا تو پالوس کی دعاوں سے کچھ نہیں ہوا تھا جو لوگ اس کے ساتھ تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر رہے تھے اسی طرح آپ اگر اچھے سسٹمز کے لیے اچھی چیزوں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا کریں گے تو یہ چیزیں بڑھیں گی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بائیسے برکت ہوں گی تینکیو جی ناظرین بہت خوبصورت بہت اچھی بات ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری تھی کہ ہم نے اپنی خدمت کا رخ کس طرف متین کرنا ہے بہت مجھے تو میں اپنے طور پر بہت بلیسٹ ہوں ساری جتنی بھی انہوں نے راہ نمائی ہماری کی ہے کہ کس طرح سے ہم نے خداون کے کلام کو پھلانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے ایک استاد کے طور پر نہ کہ ایک پاسٹر کے طور پر تو خداون یہ سمسی بھی جگہ بجگہ جا کر انہوں نے انجیل کی منا دی خداون کی بادشاہی کی باتوں کو لوگوں تک بیان کیا وہ ایک جگہ تک محدود نہیں رہے تو ہمیں بھی اپنی زنگیوں میں اسی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جن کو جن تک ابھی تک کوئی خداون کی خوشخبری کی باتیں نہیں پہنچیں تو ضرور اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہا کریں بہت سی نئی باتیں جو ہمیں آج سیکھنے کو ملی ہیں اسی طرح سے اور جو ہمارے پاس خداون کے خادمین آتے ہیں وہ آپ سب کے لیے ایک راہ نمائی کے طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی باتیں بتا سکیں تو ملیں گے ایک اور خوبصورت پرسنیلیٹی کے ساتھ ایک اچھی شخصیت کے ساتھ پروگرام دیکھتے رہیے گواہی شکریہ